تاریخ میں نہیں بنا تربیلہ منگلہ ڈائمو زمانے میں بنے سکور زمانے میں کھرے نہریں سڑکی نظام سارا ٹھیک ہوا زمانے میں سب کچھ لیکن اگین یہی بات ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ ساری ترقی بغیر آئیڈیالوجی اور نظریات کے کوئی معنی نہیں رکھتی کہ جب عیوب خان تقس سے اترا ہے چند سال کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا کیونکہ جو کچھ اس پاکستان میں ہو رہا تھا اس وقت کا اجازم کے وقت سے فتنے شروع ہو گئے تھے اس پاکستان میں کہ پاکستان کی زبان بنگالی ہوگی یا اردو ہوگی نائنٹین ففٹی سکس میں بہشانی مولوی بہشانی وہاں پہ دیکھ اس نے کہہ دیا تھا ہم پاکستان کو السلام علیکم کہتے ہیں بلی سے فساد ففٹی سکس میں فساد شروع ہو گئے تھے پاکستان سیونٹی ون میں نہیں ٹوٹا بچو پاکستان ففٹی سکس میں ٹوٹ گیا تھا لیکن اس وقت سے جو حکمتیں آئیں انہوں نے دھیانے نہیں دیا اس بات پہ کا ایڈیالوجی کو نظریات کو جو چیز ہمیں جور سکتی ہے وہ اسلام تھا اور پاکستانیت تھی اگر اسلام اور پاکستانیت تو کمزور کر دوگے تو پھر پروینشل ایٹانومی کے نام صوبائی خود بختاری کے نام پر جس طرح آج ہو رہا ہے تو یہ علمیہ ہوا بیٹا سیونٹی ون میں ہم ٹوٹے اس کے بعد آپ لوگ ایٹیز اور نائنٹیز کی جنریشن ہو آپ لوگ لیٹ ایٹیز میں پیدا ہوئے ہو ایرلی نائنٹیز کی پیدائش ہے آپ لوگ کی آپ لوگ بیٹھے ہو ہم لوگ سکسٹیز کی جنریشن پاکستان کے ٹوٹنے میں ہمارا کوئی دخل نہیں تھا ہم نے بھی پاکستان ٹوٹتے دیکھا ہے آپ لوگوں نے سنا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کیونکہ میرے والد آرمی میں بھی تھے اور وہ اس وقت محاذ پہ بھی تھے تو ہم سات آٹھ سال کی عمر سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ سارا سے اصلاح ہو رہا تو ہمیں بڑی چوٹے لگی ہوئی ہیں وہ ہم نے پینسٹ کی لڑائی بھی دیکھی ہے اکتر کی لڑائی بھی دیکھی ہے آپ لوگوں نے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ٹوٹتے نہیں دیکھا بیٹا بڑا تکلیف دے وقت تھا وہ لیکن اب جو اسی لئے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی خوش نصیب ترین جنریشن ہو کہ آپ لوگوں نے نہ ہجرت دیکھی ہے نہ پاکستان کا ٹوٹنا دیکھا ہے اللہ نے آپ کو آفیت سے رکھا ہوا آپ کے سروں پہ چھت ہے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اچھے یونیورسٹیز کالوجز میں پڑھتے ہو پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں میں ایک بیداری کی لہر پیدا ہو رہی ہے فلسطین سے لے کر چیچنیا سے لے کر کشمیر سے لے کر بوسنیا سے لے کر پوری دنیا میں جہاں چلے جاؤں اور بیداری کی لہر بھی ہے اگر ان ملکوں میں تو وہ کر کچھ نہیں سکتے اس لئے کہ ان کے پاس وہ جغرافیہ وہ صلاحیت وہ ملٹری پار وہ ایڈوکیشن وہ تعلیم وہ فریڈم وہ آزادی نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کی شب سے خوش نصیب ترین نسل آپ لوگ ہو خدا کے واسطے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا ہم آپ کے بچوں کا انتظار نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ چالیس چالیس پچاس پچاس سال کے ہو اور آپ کے بچوں کے ایک نسل آ گیا ہے تو وہ اس سے ہم کام لیں گے نہیں کام آپ سے لینا ہے کام اس جنریشن سے لینا کہ جو اب بیس سکس چو بیس بائیس سال کی ہو چکی ہے جو اگلے دو تین سال میں پاکستان جس کے ہاتھ میں آ جائے گا so that was the reason بیٹا کہ ہم ڈلے کر گئے لیکن اب ٹائم نہیں ہے from now on we have to start اپنے بڑوں کو نہیں کوسیں گے ہم آگے دیکھیں گے we will go forward now جی سر بہت شکریہ اور ماشاللہ پروگرام ہمارے اس طرح چلتا رہے گا سر سب سے پہلے سر یوت کے بہاف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور اس پروگرام کے توحدث سے کہ سر جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں especially جتنی بھی پاکستان کی یوت ہمیں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں نے قطر کا بدلہ بھی لینے اسی یوت نے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں 1947 میں جب کافلے آ رہے ہیں تو ان کافلوں پر جب نہتے لوگوں پر ہم لوگوں نے اس کا بدلہ بھی ہم لوگوں نے لینے سر میرا سوال جو ہے سر 1947 سے پہلے جو پسمندر جو چل رہا تھا سر جب پاکستان بننے کی تحریک چل رہی تھی اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت کسی نے جہاد کے لیے کال دی کیا اس وقت کی جتنی بھی جیسے کہتے ہیں محنت تھی لوگوں کی ڈیڈیکیشن تھی کیا اسے جہاد سے تشبیح دی جا سکتی ہے اور سر آج کل جو سناریو ہے اس میں ہم لوگ جتنے بھی تمام نوجوان لوگ جو محنت کر رہے ہیں پاکستان کیلئے کام کر رہے ہیں کیا ہم لوگ اسے جہاد سے تشبیح دے سکتے ہیں بیٹا دیکھو ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور ایک وزڈم ہوتی ہے اگین وہی بات ہم کر رہے ہیں اللہ کی مرضی اور اس کے رازوں کو سمجھو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں قلم سے جہاد کروں گا تو اللہ اس کے جہاد کی قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ دور تھا کہ جب تلوار کی ضرورت تھی دشمن مسلمانوں کی صفحہ میں داخل ہو چکا تھا ہر کام کا وقتیں ناداں گر گئے سجدے میں جب وقتیں قیام آیا سجدہ قبول نہیں ہوتا اس وقت نماز میں بھی جب پوری جماعت رکو میں جا رہی ہو آپ سجدے میں چلے جائیں آپ کہیں میں تو بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھوکر مار کے اڑا دے گا نہیں چاہیے آپ کی نماز میں ایسی جماعت رکو میں جماعت قیام میں آپ کو جماعت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اللہ کی مرضی اسی میں تو اسی طرح بچو جب وقت ہوتا ہے قلم سے جہاد کرنے کا اس وقت تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت تلوار سے جہاد کرنا نکالنا تلوار نکال کے یہ کہنا کہ میں جہاد کر رہا ہوں فساد ہو جاتا ہے جس طرح آج پاکستان میں بہت بڑے تعداد میں گروہ ایسے موجود ہیں جو پاکستان میں اسلامی نظام سو قولد اسلامی نظام لانے کی بات کرتے ہیں خودکش حملے کر کے وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں حالانکہ جہنم کے بدترین کونوں میں اللہ ان کو تباہ برباد کر رہے ہیں جس طرح بے گناہ مسلمانوں کو یہ شہید کر رہے ہیں اور پاکستان کی ریاست پر حملے کر رہے ہیں یہ جہاد نہیں ہے اسی طرح امت مسلمہ کا سب سے بڑا جہاد بیسویں صدی کے آغاز میں یہی تھا کہ ایک مسلمان خطہ زمین پاکستان کو حاصل کرنے کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے جس طرح آج سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اس پاکستان کے دفاع میں سب کچھ قربان کر دیا جائے اور اس پاکستان کی تکمیل میں سب کچھ قربان کر دیا جائے تو ہر دور کا ایک وقت ہوتا ہے اللہ میں اقبال لیں وہی بات کی پیر جماعت علشاء رحمت اللہ علیہ ایک سو دس سال عمر تھی آپ کی جو آپ تحریک پاکستان میں شامل ہوئے ہیں لوگوں نے یہی پوچھا کہ آپ قائد عظم کا ساتھ کیوں دیتے ہیں وہ تو انگریز سے لگتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی رسول کر ہمارا کام کر رہا ہے وہ کام جو ہمارا تھا قائد عظم کر رہے ہیں لہذا ہم پوری طرح ان کا ساتھ دیں گے اور پوری مسلمان ملت میں انہوں نے لوگوں کو بھیلایا پیغامات لکھے خط لکھے لوگوں کو جمع کیا لاکھوں کا مجمع موبلائز کی فتر جاری کی کہ جو مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آگا ان کا بڑا مشہور فتوہ تھا ہے اگر تو مسلمان ہو تو مسلم لیگ میں آگا اور یہ تک کہہ دیا کہ جس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا اس کا جنازہ نہیں پڑا جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں پھر مسلم لیگ میں شامل بھی ہوئے ووٹ بھی دینا شروع کیا آپ کو یاد ہوگا کہ 1935 کے 36 کے الیکشنز میں یہ وہ الیکشنز تھے کہ جس میں اب بہت سے لوگ جو اتراز کرتے ہیں کہ ہم مسلمان پاکستان ہم نے کیوں بنایا یونائٹیڈ انڈیا میں رہتے تو بڑا اچھا تھا مسلمانوں کی تعداد تقسیم ہو گئی وہیں رہتے اکٹے ہوتے ہیں اکٹے ہونے کی مثال آپ سمجھ لیجئے 1936 کے الیکشنز اس سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب الیکشنز ہوئے کانگرس جیتی اور کانگرس جیتی جب مسلمانوں کو مسلم لیگ بھی یقین ہی نہیں تھا تو سارے مسلمانوں نے بھی کانگرس کو ووٹ دے دیا یا مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام جگہوں پہ الیکشنز جہاں پہ ہوئے جن صوبوں میں وہاں کانگرس جیت گئے اور کانگرس نے دیر نہیں کی یاد رکھی گا یہ بات کہ ایک ہزار سال مسلمان ان پر حکومت کرتے آئے تھے ایک ہزار سال کے بعد تمام صوبوں میں جہاں کانگرس کی حکومت تھی نماز پر پابندی ازان پر پابندی مسجدوں پر پابندی بندے ماترم جن کا ایک ہندو متاسف گانا ہے وہ پڑھنے پہ مسلمانوں کو مجبور کیا جانے لگا یعنی اس حد تک مسلمانوں کی زندگی حرام کر دی گئی کہ مسلمان دہشت زدہ ہو گئے آپ یہ بات جانتے ہیں نا کہ قیدازم تقریباً پندرہ سولہ سال تک کانگرس کے ممبر رہے تھے قیدازم سے بڑھ کر ٹالرنٹ قیدازم سے بڑھ کر لبرل قیدازم سے بڑھ کر نیشنلسٹ کوئی نہیں تھا انڈیا میں جو ہندو مسلم سکھ پارسی عیسائی سبھ کو ساتھ لے کے چلنے والا جو پولیٹیکل کریئر کا آغاز انہوں نے اس طرح کیا برسوں ساتھ رہے اور نائنٹین تھرٹی میں قیدازم اتنے مایوس ہو گئے تھے انڈین پولیٹکس سے کہ انگلین چھوڑے گئے کہ جی میں نے تم آنے نہیں واپس انڈیا کا ساتھ جو ہوتا ہے سو یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ میں اقبال گئے واپس لے کر آئے ان کو سمجھایا کہ آپ نے کام کرنا ہے بہت سارا ان کو ماشاءاللہ پوری نزدیات فکر سوچ دی قیدازم کو بلکل ٹرانسفارم کر دیا اور لے کر آئے وہ قیدازم جب کانگریس کی حکومتیں ٹوٹی ہیں تو ان قیدازم نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ یوم نجات مناؤ ڈیو ڈیلیورنس شکر کرو کہ دفع ہوئے یہ جان چھوٹی ہے یعنی یہ سب سے بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لئے میرے بچوں کہ اگر قیدازم ہندووں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکے کانگریس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکے ہندو زائنس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکے تو پھر دنیا کا کونسا مسلمان ہے جو گزارا کر سکے گا ان سے زیادہ ٹالرنٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا اور یہی وہ سب سے بڑی دلیل تھی پاکستان بننے کی کیونکہ اس کے بعد مسلمانوں کو ہوش آ گیا کہ یار یہ کیا ہوگا اگر یونائٹیڈ انڈیا میں ہم رہیں گے دیکھو آج بھی دیکھ لو ہندوستان کے پورے ہندوستان کو دیکھ لو مسلمان کہنے کو دس کروڑ ہیں لیکن ہر تحصیل میں ہر ظلے میں منورٹی ہیں کئی مجورگیت نہیں ہیں مسلمان آپ جب بھی الیکشن کراؤ گے وہاں 99.9% سیٹے ہندو کوئی ملیں گے پھر وہی ہوگا جو 1935 میں ہوا تھا اور علی بھی ہو رہا ابھی کیا نہیں ہو رہا اگر مسلمان سو کال متحب بھی ہوتے اگر پاکستان ہم نہ بھی تقسیم کرتے تو بھی کیا ہونا تھا آج ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں اب 36 کروڑ جاتے 35 کروڑ جاتے 40 کروڑ جاتے ہندو تو پھر بھی یہ کربی ہے اس کی تعداد تو پھر بھی زیادہ یہ ہوتی ہے پھر بھی مسلمان اسی طرح تقسیم ہوتے اور مجورٹی میں کجھر ہوتے مجورٹی میں یا بنگال میں ہوتے یا اس طرف ہوتے جہاں پہ آج ہم بستے ہیں پاکستان میں تو بہتر نہیں کہ پاکستان کو الگ ہی کر لیا جا ہم نے الگ کر لیا اس کو اور پورے ہندوستان میں آج بھی مسلمانوں کی حالت جا کے تو دیکھو وہاں پہ دلیتوں شدروں اور انٹیچبل سے زیادہ ناپاک اور پلیت سلوک مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے وہاں انہوں نے چند قرائے کے مولوی آگے بٹھائی ہوئے ہیں کانگریسی مولوی جو کہتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں بڑی اچھے حالت ہیں ہماری چند ایک شوپیس کسی ابو الکلام جسے وہ کہتے ہیں ہمارا پریزیڈنٹ ہم نے مسلمان بنا دیا ہندووں سے بڑھ کر ہندو ہے وہ مندروں میں جا کے عبادت کرتا ہے پوجا کرتا ہے چند ایک نام انہوں نے دکھا دیئے کہ جناب شاروخ خان اور شلمان خان ایکٹر ہمارے ہیں کہ جناب مسلمانوں کو بڑی عزت ملتی ہے انڈیا میں شوان آزمی جو فلم ایکٹرس ہے انڈیا اس کا پچھلے دنوں سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ مجھے بامبے میں مکان کرائے پر نہیں ملتا کیونکہ میں مسلمان ہوں ہندو ایکسٹریمس مجھے بامبے میں مکان کرائے پر نہیں لینے گئے کہتی جب میرا یہ حال ہے تو باقی مسلمانوں کو دیکھو کیا حال ہوگا یعنی اب اتنے عرصہ ہندووں کے خدمت کرنے کے بعد بلاخر اس کے موہ سے نکل گیا کہ مجھے اس لیے یہ ظلیل و رسوہ کر رہے ہیں کہ میرا خاندان باپ دادا مسلمان ہوا کرتے تھے میرا نام مسلمانوں جیسا ہے بیٹا یہ سلوک ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو that was the reason to be made پاکستان یہ ایک آدھ بھی جو یہ کہتا ہے کہ ہندوستان یونائٹیڈ رہتا یہ وہ دھول جھوکنے والی بات ہے کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری وزڈم قادی عظم سے زیادہ ہے کیا تمہاری وزڈم اقبال سے زیادہ وہ جب اقبال بات کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اور اللہ کی زبان سے بات کر رہے ہیں خوشحبریوں سے بات کر رہے ہیں جب اشارت اللہ نے دیئے ہیں نائنٹین تھرٹی کا خطبان کا اٹھا کے دیکھئے اس میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انڈیا کو الگ ہونا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے پریڈکٹیو بات کرتے ہیں پریڈکشن دیئے انہوں نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ راستیں ساری جو ہیں شمال مشرقین کو الگ کر دیا گیا شمال مغرب کی راستوں کو الگ کر کے ایک نیا اسلامی ملک بنایا جا رہا پھر ماشاء اللہ اس کی بات اقبال لگ جاتے ہیں اس مشن کی تکمیل میں یہ بہت حیرت انگیز باتیں ہیں بیٹا یہ باتیں ہم نے کئی چیز پر شک نہ کرنا کبھی کہ پاکستان کیوں بنا اب جو بنا ہے پاکستان اس کو بنانا سب سے بڑا جہاد تھا اس وقت اس وقت پوری تحریک پاکستان میں تلوار نکالنے کی اجازت نہیں تھی پاکستان ایک عوامی تحریک سے بنا ریلیجس روحانی تحریک سے بنا ایک اس زمانے کی جو لینگوش تھی اس زمانے کی جو دیموکرسی تھی دکٹیٹرشپ تھی جو اس زمانے میں جو گفتگو ٹرمز استعمال ہوتی تھی ان ساری گفتگو کو آرگو کر کے نگوشیک کر کے لیگل شرح اس زمانے کی اسطلاحوں کو استعمال کرنے کے بعد قانونی اسطلاحوں کو استعمال کرنے کے بعد 1946 کے الیکشن میں جب فیصلہ کر دیا مسلم لیگ نے اس وقت انگریزوں نے کہا کہ نہیں ہم پاکستان نہیں دیتے پھر قائد عظم نے کہا ہے گھروں سے باہر نکلو ڈیریکٹ ایکشن کا حکم دے دیا لاکھوں مسلمان سڑکوں پہ نکل آئے پھر انگریز در گیا کہ یہ تو مسلمان اب سڑکوں پہ نکل آئے پھر انہوں نے کشم پاکستان بنا دے تو جہاں ضرورت تھی ڈیریکٹ ایکشن کی وہاں ڈیریکٹ ایکشن کی ہے جہاں ضرورت تھی بغیر وائلنس کے وہاں پہ وہ تحریک کی جہاں مار کھانے کے وقت تھا وہاں مار بھی کھائی غیر ہے پچاس لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہمارے پاس طاقت رہی پہ مقابلہ کرتے ہیں خاموشی سب جھکا دیا کرتے تھے پورے پورے قافلے کر جاتے تھے لاہور کے ریلوے سٹیشن پہ سیکڑوں ٹرینیں آکے رکی ہیں جن میں صرف لاشیں اتری ہیں وہ فلم جنہ دیکھئے نا آپ فلم جنہ جو بنائی اتنی خوب اس میں بھی یہ سین دکھائے گئے ہیں کہ قاجازم اور محفظ فاطمہ جنہ جاتے ہیں ایک ٹرین میں اور صرف لاشیں اتر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر سے اور فاطمہ جنہ ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا لیتی یہ حقیقت ہے بلکل ٹرینیں اسی طرح اترا کرتی تھی اور ایک ٹرین ڈیلی میں نہیں رکی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہاں بڑا ظلم ہوا یہاں بھی بڑے سکھ اور ہندو مارے گئے جھون بولتے ہیں مجھے ایک مثال دے دیں کہ ڈیلی ارمیرسٹر میں کوئی ٹرین اتری ہو جس میں سے لاشیں نکالی گئی ہو ایک آدھا ہندو سکھ کوئی رستہ میں مارا گیا ہوگا کوئی اس سے میں کسی نے بدلہ لینے کے لیے مار دیا چندے مگر یہاں کے سارے ہندو اور سکھ جو یہاں سے نکل کر گئے ہیں انڈیا اپنے خزانے اپنی دولت ساتھ یہاں قائدازم کی حکومت تھی یہاں پاک فوج تھی ایک سلوٹر پاک فوج نے نہیں ہونے دیا قائدازم نے ایک ٹرین نہیں کٹنے دی یہاں سے سارے ٹرینوں کے ٹرینوں سمال کے سمال مال کا مال بھر کے لے کے جاتے تھے پاکہ جاں کھانے کھلا جاتے تھے آپ ممتاد مفتی کی کتاب پڑھئیے نا ممتاد مفتی نے الک نگری لکھی ہے کتاب بڑی خوبصورت اس میں لکھتے ہیں واقعہ خود بتاتے ہیں کہ ہم گاؤں کے نوجوانوں میں جوش آ گیا غصہ آ گیا ہم سارے تیار ہو گئے کہ ہم ٹرین کاٹیں گے ہم بھی ان کی ٹرینیں ماریں گے اس لیے کہ وہ کر رہے ہیں پھر گاؤں کی عورتیں رستے میں آ گئے کہ نہیں تم ان کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے چند ایک لوگوں نے ظلم جاتی کی بھی لیکن پھر ان کو واپس کر دی جو فوج کے سپاہی آئے بچانے کے لیے انہوں نے ٹرینوں کو رستے دے کے نکالا لیکن جو وہاں سے ٹرینیں آ رہی تھی ان کا کیا حال تھا یہ اتنا بڑا داغ ہے سکھوں اور ہندووں کے موں چہرے پہ تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو اپولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے بھی بڑی ٹرینیں کاٹی تھی ایک ٹرین کی مثال دے دو کہ دیلی اور امریت سر کے ریلوے سٹیشن پہ لاشیں اتری ہوں چھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ ہم سو مثالیں دیتے ہیں جہاں ہماری ہزاروں کی ٹرینیں میرے اپنے سگے مامو جس ٹرین میں پہنچے تھے he was the only man survivor لاشوں کے نیچے چھپکے بچ کے پہنچے تھے یہ ساری ٹرین کٹ چکی تھی وہ لاشوں کے نیچے بچ گیا چھپ گیا ہم نے ہجرت دیکھی ہے بچوں ہمارے والدین نے ہجرت دیکھی ہے وہ کٹے بے پہنچے ہیں یہاں پہ ہم نے سیونٹی ون کی ہجرت بھی دیکھی ہے جیس پاکستان جو لوگ گئے تھے جو وہاں پہ کارکتی گئے اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو آفیت میں رکھا ہوا ہے قدر کرو اس پاکستان کی قدر کرو اس فرصت کی اور اس امن کی اور اس کرم کی جو اللہ نے آپ پر کیا ہوا ہے بیٹر دیکھو کچھ باتیں ہوتی ہیں جیسے بات ہم نے آپ سے کہی ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح کہ پاکستان ہم نے پھر کیوں بنایا تھا کیوں بنایا تھا ہم نے کیوں اتنی بڑی قربانی تھی ہر شخص اتنا خود ذمہ دار ہے جو سوچنا نہ چاہے سمجھنا نہ چاہے اندہ گونگا اور بہر آؤ اس کو تو آپ کنونس نہیں کر سکتے لیکن اب آنے والا دور آپ کا دور ہے اپنی عزت کو زائے نہ کرنا جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیئے یہ نوجوان بچے جو شک